اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یہ مجید ہے میں خطیب ہوں اس مجید کا میری ذمہ داری ہے مہمانوں کا استقبال کرنا مہمانوں کے تعلق سے تعریف کرانا آنے والے مہمانوں کی پزرائی کرنا اور ان کو اچھے انداز سے رخصت کرنا چونکہ یہ موضوع بڑا اہم بڑا لچکدار بڑا دلچسپ ہے اس لیے میں نے ایک تھوڑا سا وقت اس استعمال کا اپنے لئے لیا ہے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں مثالی مسلمان اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں اس کی ذمہ داری کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاہدو فی اللہ حق جہادی واجتباکم وما جال علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفیہذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتكونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة واتو الزکا واتسموا باللہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر سورہ حج کی یہ آخری آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جو کام دیا ہے اس کام کی فہمائش اس سے پہلے بتایا کنتم خیر امت اخرجت لنناس مائی بہنیں آپ بھی اس آیت کریمہ میں داخل ہیں مولانا جناب بقالی صاحب نے آپ قواتین سے قطاب کیا میں سمجھ رہا تھا مولانا اب دورے حاضر پر بھی تفسرہ کریں گے مولانا نے بہت اچھا عقیدے پر بولا لیکن میں آپ سے دو باتیں نہ کہوں تو بڑی نائنصافی ہوگی میں اپنے اوپر زیادتی کرنے والا ہو جاؤں گا مائی بہنیں معاشرہ آپ سے ہے گھر آپ سے بنتا ہے خانڈان آپ سے پروان چڑھتا ہے جب آپ کے اندر چند صفات پیدا ہو جائیں جیسا کہ بقالی صاحب نے کہا توقل والی عورت ہو جائے تو ٹھیک توقل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے عظیم تری نعمت ہے اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی کچھ آداب ہم عورتوں کو سیکھنی چاہیے معاشرتی آداب کیا ہیں اسلام سب سے پہلے مائی بہنوں پاکی صفائی کی تعلیم دیا جو مائیں پاکی صفائی کا احتمام کرتی ہیں گھر کی صفائی لباس کی صفائی چہر مہرے کی صفائی بستر کی صفائی آنگن کی صفائی یہ اکاسی ہے یہ میری آپ کی زندگی کا آئینہ ہے خواتین اسلام ہمارا اسلام ہم کو جو تعلیمات دیا اس میں پاکی صفائی کی بڑی اہمیت دیا ہے خواتین آپ پت پاک و صاف رہیں اور پھر اپنے بال بچوں اپنے بچوں کو پاکی صفائی کی ترغیب دلائیں خواتین اسلام دوسری سب سے بڑی قرابی معاشرے میں عورتوں کے ذریعے سے عام طور پر جو پھیلتی ہے سب نہیں عام طور پر جو پھیلتی ہے دوسرے کے معاملات میں دقل اندازی دوسرے کے معاملات میں جھانکنا یہ بڑی گندی صفت ہے مثالی قاتون کا عوض ہوئی نہیں سکتا مثالی قاتون جہاں کہیں بھی ایسا موضوع دیکھتی ہے دوسرے کی کھنچائی ہو رہی ہے مثالی قاتون اپنے دامن کو بچا کر وہاں سے نکل کڑی ہوتی ہے کیوں قرآن مجید کے اس آیت پر اس کا عمل ہوتا ہے کیا ہو تم لوگ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم آپس میں غیبت کرو اور مردار گوشت کھاؤ یہ معاشرتی تعلیمات مثالی قواتین کو یہ یاد رکھنی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہماری نسل اچھے اقلاق کی قوگر بنے گی قرآن مجید کی صورت حج میں اے آیت اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو جہاد توفت تو کیا وہ بندوں کا یا توپ کا نہیں ہے پہلے جہاد اپنے آپ کو نمازی بنائیں نماز سے پابندی کرو جہاد یہ سب سے بڑا جہاد آج کے دور کا رب سے جڑ جاؤ مثالی مسلمانوں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تم کو چن لیا ہے دیکھئے مجھے اور آپ کو چنا ہے اللہ تعالیٰ ہم اللہ کے منتقب ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے منتقب ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ چن لیا ہے کس کام کے لیے ہم کو امت کی بھلائی کا سوچنا ہے ہم کو اس ملک کی بھلائی کا سوچنا ہے ہم کو ہمارے محلوں کی بھلائی کا سوچنا ہے ہم مسلمان ہیں جیسا کہ مولانا حینات اللہ صاحب نے کہا کہ مسلمان تسلیم سر تسلیم قم کرنے والے کو کہتے ہیں اطاعت کی زندگی کرنے والے کو کہتے ہیں رب کے قانون پر چلنے والے کو مسلمان کہتے ہیں ہمارا وجود یہاں جتنے بھی ہم مختصر تعداد میں صحیح جو جمع ہیں ہم اس اسٹیج سے آج پیغام لے کر اٹھیں میں اس کانفرنس میں یا اس اجلاس میں جو گیا یا اس کے لجمحنت کیا میں مثالی مسلمان بنوں گا پہلے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کروں گا مضبوط سے مضبوط تر رکھوں گا جب دیکھیں میرے آپ کے مسائل کیسے حل ہوں گے رب سے تعلق جتنا میرا آپ کا کمزر ہوگا اتنے مسائل میں ہماری زندگی گرتے چلی جائے گی ہم پریشانیاں اٹھاتے رہیں گے پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارا نام ابراہیم نے چنا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ تمہارا نام ابراہیم نے چنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو مسلمان نام دیا ہے لہٰذا ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں مثالی مسلمان بنے خاندان والوں سے مولانا انصار زبیر صاحب محمدی افضہ اللہ بڑی اچھی باتیں کیے ایک پہلو اور آپ کی تخریر میں آتا تو بڑا اچھا ہوتا ایک دائی اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہو ایک دائی اپنے گھر والوں کے ساتھ مقلص دوست ہو خاندان کو توڑنے والا نہ ہو رشتے کو جوڑنے والا ہو بڑوں کا احترام کرنے والا بچوں پر شفقت کرنے والا خیرکم قیرکم لی اہلی گروب جھانے والا نہیں بیوی پر اس کمزور سنف پر رحمت اور شفقت کرنے والا مثالی مسلمان ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں ایک دائی ایک مسلمان یہ اس کی زندگی جب تک قول اور عمل میں اقصانیت نہیں ہوگی جب تک قول اور عمل امارا اقصانیت نہیں ہوگا میری آواز پر کوئی لبائک نہیں کہے گا سنیں گے لذت سمات ہے سمات سنتے رہیں گے لیکن سبق لے کر نہیں اٹھیں گے نبی محترم کی دعوت اس دھرتی پر جو شرک کا اڈہ تھی کیوں کارگر ہوئی کس طرح سے ہوئی لوگوں نے دیکھا کیا کہا اللہ کے نبی نے صفحہ پر کھڑے ہو کر کیا کہا مجھے کیسا تم محسوس کرتے ہو بتاؤ میرے بارے میں سنت دو تو لوگوں نے کیا کہا امین صادق یہ آپ کے صفات تھیں یہ کیسے نبوت سے پہلے کا کردار چالیس سال کا کردار دنیا کے سامنے واضح تھا جب جا کر دنیا نے آپ کی بات کو کون سے سنا دل میں اتارا اور لبے کہہ کر جان کی مال کی اولاد کی خاندان کی سب کی قربانی حتیٰ کہ آدمی اپنے وطن کی قربانی دیکھ کر غربت کی زندگی جینے پر راضی ہو گیا کیوں کردار کا غازی تھا ہمارا نبی ہم مثالی مسلمان کردار کے غازی بنیں قول بہت تھیں لذت سمات اس امت سے جب تک نہیں اٹھے گی میرا نوجوان اس امت کا کردار کا غازی جب تک نہیں بنے گا ہماری آواز کوئی سنے گا نہیں صدا با سینی رہی گی ہماری آواز آج وقت کا تقاضہ یہ ہے دنیا کو چھوڑو ہمارے اس پیارے ملک میں جہاں ہمارے باپ دادا اس کو اپنی جانے ہمارے علماء اپنے تمام چیزوں کو لٹا کر اس ملک کو آزاد کروایا یہاں پر رہنے کے لالے ہمیں پڑ رہے ہیں جب تک ہمارا نوجوان اپنے آپ کو مثالی نہیں بنائے گا کردار سے اقوال سے اقلاق سے محنت سے امانت سے اس وقت تک ہم دنیا کو قاسطور پر اس بھارت میں سر اٹھا کر جینا مشکل ہو جائے گا بہرحال چند باتیں تھیں مولانا علماء اکرام کی بڑی اچھی تقریریں رہیں اللہ ان سب کو جزائے قیر دے ان کی سہتوں میں برکت عطا کرے اللہ ان کی زبان میں تاثیر دے میں یہی دعا کروں گا اللہم زد فزد اللہ آپ کے بولنے میں اور اضافہ کرے آپ کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے اسی طرح غیر اختلافی باتوں کو اچھے انداز میں بیان کرنے کی آپ لوگوں نے جو پہل کی اللہ تعالیٰ اس میں قیر و برکت عطا کرے میں اس گھر کا ایک میمبر ہوں اس لئے میرا فرض ہے میں سب کا شکریہ جناب متولی صاحب اور ان کے میمران کی طرف سے ادا کروں سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ آج ہمیں بارہ نومبر کو اس مجید میں ہمیں اس کے دین کی باتیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کے امید سے یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو جمع کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ اس دلاز آج ہمیں بہت سے باتوں سے ہم کو فائدہ ہوا اس سے ساتھ ساتھ میں ان علماء کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے ہمارے یہ محلے کے ہم اپنوں کی قدر نہیں کریں گے تو باہر والے نہیں آتے قدر کرنے کے لئے اس لئے میں میرے ایک بھائی جناب قالیس صاحب جو اس خطیب گلی کے رہنے والے ممبئی میں بودھو باش کرتے ہیں وہاں ان کی روٹی روزگاری ہے وہ گشتہ سال سے سلسلہ شروع کیا ہیں اپنے علماء کو لاتے ہیں یہاں پر رکھتے ہیں رکھاتے ہیں سب ان کا ساتھ دیتے ہیں علماء سے اچھی اچھی باتیں سننے کا موقع فراہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قالی دنیا کو جزائے خیر دے ان کو سہت دے اللہ ان کے کمائی میں برکت دے ان کے نیک مقاصد کو پورا فرمائے ان کے ساتھ میں جناب محمد نجیب بقالی صاحب جناب مولانا شیخ انسار زبیر صاحب محمدی جناب مولانا محمد انعیت اللہ صاحب مدنی حفظہم اللہ آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنی بڑی دور کی مسافت ہم لوگوں کو سنانے کے لئے برداشت کیے تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کے قدم قدم پر نیکیہ لکھے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ باہر سے تشریف لائے ہیں پنہ مٹس کے بھی ہیں ویلور کے بھی ہیں عمروات کی خواتین ہیں گڑامور کے لوگ ہیں پھر اسی طرح سے گاہ کیا وہ والتور والتور یا والتنا وہاں کے لوگ ہیں پھر جولار پیٹ ہیں ترپتور ہیں یہ سب لوگ جو بھی لوگ آئے ہیں باہر کے محلے کے لوگ آئے ہوئے آپ لوگوں کو تو شکریہ کیا بولوں میں آپ لوگ میزبان ہیں برحال پھر بھی اقلاق ہے ہمارا آپ سب کو میں کیا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگ آتے آئے اس کے جیسے ہماری مجلس میں رونق آئی اور لوگ علماء بھی بڑا جم کر بولنے کی سعادت حاصل کر سکے اسی طرح والینٹیر کے لیے میری اور جماعت کے ذمہ داروں کی دلی دعا ہے اللہ آپ جوانوں کو صدا جوان رکھے اللہ آپ کے جذبوں کو اور جلا بخشے ساتھ ساتھ آپ کو پنج وقتہ نمازی بنائے پہلی صف کا مسلی بنائے کوئی حرام غلط کام آپ لوگوں سے نہ کروائے یہی دعا ہماری ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو سن لے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے سینوں کو علم کے لیے کھول دے جو بچے علم کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کو علم کے لیے سینے کھول دے جو کمائی کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کو رزق حلال کے دروازے کھول دے جو مخروض ہیں اللہ ان کو خرض آسانی سے ادا کرنے کے لیے سہولتیں پیدا فرما مائی بہنوں کے مسائل بہت ہیں بیچاریوں کے اللہ ان کو مسائل کو اللہ کے حوالے کرنے دوسروں کے بارے میں تفسرے کرنے سے رکنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمارے گھروں میں راحت اور سکون نازل فرما بچوں کو عورتوں کو سب کو نمازی بنا مولا ہمارے مرہومین کی بخشش فرما بال بال مغفرت فرما بہت عادت ہیں جانے والے سب کی مغفرت فرما ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیف فرما جب تک رکھ مالک صحیت و آفیت سے عزت اور عبرو سے رسق حلال سے زندہ رکھ علماء کو صحیت دے اساتذاء کو صحیت دے مساجد کے ذمہ داروں کو مدارس کے ذمہ داروں کو نیک توفیق عطا کر ان کی قدمات کو خبول فرما جب بھی موت دے کلمہ طیبہ پر موت نصیف فرما پیر نبی کی شفات کبرہ نصیف فرما میدانِ حشر میں تیرے عرش کے سائے میں جگہ عطا کر اپنے فضلِ کرم سے جنت الفردوس میں داخل فرما آمین اقولو قولی حذا استغف اللہ لی و لکم و لسائل مسلمین فاستغفروہو انہو الغفر رہیم آمین یا زلجلال والکرام جلسہ برقاس دعا پڑھئے سبحانکا اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو لئے دعا پڑھے